سواران اکیڈمی کلاسز پر یہاں ہم بات کریں گی کاؤنسلنگ اور ایڈمیشن کے سمعے لگنے والے ڈاکومنٹ لسٹ کی کیونکہ آپ کی پرکشہ ہو گئی ہے ریزرڈ آنے والا ہے اس کے بعد اگلا پڑاؤ کاؤنسلنگ کا ایڈمیشن کا ہی ہوتا ہے تو اس سمعے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جس سے آپ سرالتہ پوروک اپنے کارے کو سمپند کر سکیں پینا کسی دکت کے پتشالہ کاؤنسلنگ کی ٹائم آئیے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے کہ دو دن میں تین دن میں کاؤنسلنگ آپ کو کرنی ہے اب آپ ڈاکومنٹ بنوانا شروع کر رہے ہیں تو یہ آپ پہلے سے ہی ریڈی رکھیں گے تو آپ کو اس سمعے جب کاؤنسلنگ کا سڈیول آئے گا تو آپ کے پاس کسی بھی پرکار کی دکت نہیں ہوگا دوڑنا بھاگنا ادھر ادھر نہیں پڑے گا دیکھیں یہاں پر ایک جو ہے سیڈیول پروائیڈ کر آئے گیا ہے آپ یہاں پر لسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لسٹ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو یہاں پر جو ہے لے جانے ہیں تو وہ ڈاکومنٹس میں آپ پائیں گے کہ ہائی سکول کا جسے اچھنک اولیک ہوتے ہیں وہ سب ہی مول ہونے چاہیے اورجنال آپ کے پاس ہونے چاہیے ہائی سکول انٹرمیڈیٹ پرمانا پتر انک پتر اور جات پرمانا پتر ان پچھڑا ورک انسوسی جانجات ای ڈبلو ایس اپسرنڈی کے جتنے پرمانا پتر ہیں وکلانگتا اور ان سی سی بھوت پورو سینک جتنے بھی ہیں وہ سب ہی آپ کو لے جانے ہوتے ہیں وہ سب ہی آپ کے پاس ہونے چاہیے پرمانا پتروں کی سوا پرمانا پتر آپ لے جائیں گے تو یہاں یہ سوا پرمانا جو پرتیاں ہیں یہ آپ کو جب کالج ایل آٹ ہو جائے گا تب لے جانے ہوں گی باقی یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں کاؤنسلنگ کے دوران آپ کو کسی بھی پرکار کی دکت نہیں ہوگی کاؤنسلنگ آن لائن ہوتی ہے آپ سمجھ لیجئے کاؤنسلنگ جو ہوگی وہ آن لائن ہوگی اس میں کسی بھی پرکار کے ڈاکومنٹس آپ کو نہیں دکھانے ہوتے ہیں لیکن وہ سارے آپ کے پاس ہوتے ہیں جب تو جیسے ہی کالج ایل آٹ ہوگا آپ کو آپ کو ایک لیٹر ملے گا ایل آٹمنٹ لیٹر ملے گا اب وہ لیٹر لے کر آپ کو اس سمبنتد کالج کو جانا ہوگا تب یہ سب ہی ڈاکومنٹس آپ کو دکھانے ہوں گے تو کچھ آپ اس پرکار کے کالج جو ہے لسٹ آپ بنا سکتے ہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ہائی سکول انک پتر پرمال پتر انٹرمیڈیٹ انک پتر پرمال پتر آپ کے پاس ہو اور مائیگریشن یعنی ٹی سی ٹرانسور سارٹیفیکٹس کچھ لوگوں کے پاس ہوگا کچھ لوگوں کے پاس مائیگریشن ہوتا ہے نیواز پرمال پتر ہوگا کیونکہ نیواز پرمال پتر سے ہی آپ کو گورنمنٹ کالج ملے گا پھر دوسرا ہے اس میں پچھوانے نمبر باتا ہے جاد پرمال پتر اب یہاں ٹائم باؤنٹ ہو جاتا ہے یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو جو جاد پرمال پتر ہو وہ آپ کا ایک اپریل دوہجار تیس کے بعد کا بنا ہوا ہو اور وہ بھی آپ سمجھئے ای ڈبلو ای ایس اور او بی سی والوں کے لیے ہے یہاں جو کنڈیشن دی گئی ہے وہ ای ڈبلو ایس اور او بی سی والوں کے لیے ہے ایک اپریل دوہجار تیس کا ہو یا اس کے بعد کا بنا ہوا ہونا چاہیے تب ہی وہ ماننے ہوگا تب ہی آپ کو ریجرویشن آج جو ہے ملے گا تو یہ چیزیں آپ نے جاد پرمال پتر دیکھ لیا اور یہاں پر جاد پرمال پتر اسی اسٹی کے لیے یہ تو کوئی سمجھے وادتہ نہیں پرمال پتر پرویس پتر آویدن پترینی ریجیشن کامپی سولک ریجیشن سولک ڈیمانڈ ڈراف اس طریقے کی جو ہے لسٹ یہ نو ہم نے بتایا ہے اس میں کچھ چیزیں چھوٹی ہیں جیسے آپ کا جو ہے وکلنگتا کا پرمال پتر ان سی سی کا جو اس میں لگتے ہیں وہ پٹیکولر یہ کومن ہے اتنے تو آپ سب ہی کے پاس ہونے ہی چاہیے یہ کوئی بھی کٹیگری کا ہوگا کوئی بھی کنڈیڈیٹ ہوگا اس کے پاس سب کے پاس یہ انیوار روپ سے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے اس لئے یہاں پر بتایا باقی اگر اپلیکیبل ہیں آپ کے پر ہنڈیکپٹ کے ان سی سی کے ایکس سرویس مین کے تو یہ سب ہی آپ وہاں پر ستہ سنگرام سینانی والے ڈاکومنٹس تو وہ آپ کو اپنے پاس رکھنے ہوں گے اورجنل روپ میں اور اس کے سرٹیفیکٹس کے روپ مطلب فوٹوکاپی کے روپ میں تو یہ لسٹ ہے یہاں پر آپ نے دیکھا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹیفیکیشن آپ کا آیا ہے آپ اس میں دیکھیں گے تو یہاں جو نیچے آپ آئیں گے تو دیکھئے کاس سرٹیفیکٹ اسوڈ بائی جو کاس سرٹیفیکٹ آپ کا بنا ہونا چاہیے اس پر کاس سرٹیفیکٹ پر بات کر لیتے ہیں تحصیل دار سے آف اپدیس گورنمنٹ ہی اسیپٹیبل ہوگا اگر آپ سینٹر گورنمنٹ لگا دیں گے تو وہ سرٹیبل نہیں ہوگا ایو اسکوڈے میب اپ ہی وہی سیم چیزی ویلیڈ سرٹیفیکٹر ایسوڈ بائیrat تحصیل دارہ آپ اور یہاں چھتے نمبر پر آپ دیکھیں گے ایک آپرین دو ہچار بائیت سرٹیبل یعنی یا تو اسی دیٹ کا ہو یا اس دیٹ کے بعد کا ہو ایوڈ سرٹیبل کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھیے ہی ہی ہم نے ٹائم پاانڈ آپ کو وہاں پر بھی دکھایا پھر اس کے بعد department of the freedom fighter certificate issued by the district magistrate valid ex-serviceman certificate issued by the component authority یہ آپ دیکھ سکتے ہیں will be acceptable تو اس طریقے کی چیزیں یہاں پر آپ کو دیکھیں گی valid NCC certificate C certificates with the grade B issued by the authorized battalion on the prescribed format of the NCC acceptable تو اسی پر بنا ہونا چاہیے اور یہاں پر دیکھئے ایک نوٹ بڑا بڑا سا لکھا ہوا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں for admission to government nursing college candidate must be a domicile of اتر پدیس تو انہیں اتر پدیس کا جو ہے نواز پرمار پتر آپ کے پاس جب ہوگا تب ہی آپ government college جو ہے lock کر پائیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی تو یہ آپ نے یہاں پر documents کے بارے میں proper way میں دیکھا ہے اگر یہاں کوئی confusion ہے تو بتائیے گا کمنٹ باکس میں بتائیے گا کچھ لوگوں کے پاس migration میں confusion ہو سکتا migration کیا ہوتا تو یہ cbc board میں migration دیا جاتا ہے اور باقی up board میں transfer certificates ملتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس سمائے اور ان میں اگر نہیں بن پا رہا تو آپ اس کے لئے پریسان نہیں ہوئی اس کو چھوڑ کر باقی documents آپ کے پاس ہیں انہیں آپ ایک file میں لگا لیجئے جس سے آپ کو کسی بھی دکت نہ ہو اور آپ جو ہے پرویس پتر جو آپ کو ملا ہے جو ڈاؤنلوڈ کیا ہے اسے print count نکال کے اپنے اپاس رکھئے اور ساتھ میں ایک جو آپ نے farm بھرا تھا آوے دن پر registration کیا تھا وہ رکھئے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ جو پائیں گے ساتھ میں کہ پانچ سو روپے کا registration سلک آپ کو دینا ہوگا جو non refundable ہوگا اور security money کے روپے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ کو ہی دینا ہوگا کیونکہ یہ پچھلے سال بھی rule تھا تو اس سال بھی rule وہی رہے گا اور پہلے راؤنڈ کے لیے جو counseling کا جو آئے گا rule وہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جیسا پچھلے سال تھا وہی چیز یہاں 90 نمبر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راج کیے یعنی government college کے لیے اترہ پردیس کا مولنیواسی ہونا نیوار نیجی چھتر کے nursing college یہ ہے تو ان پردیس کے بھیارتی بھی آنگے نیجی چھتر کے nursing college میں پرویش ہے تو اچھو کا بھیارتی اپنے اس طرح کے اور minimum qualifying جو راؤنڈ ہوگا وہ سو نمبر ہوگا اور unreserved category کے لیے اور یہاں اسی نمبر ہوگا اسی اسٹی اور OBC کے لیے تو یہ details یہاں پر آپ کو ملے گی تو یہ آپ سبھی لوگ اتنی details جو ہے آپ کو مل گئی ہوگی امید کرتے ہیں آپ چیزوں کو proper way میں سمجھ گئے ہوں گے ملتے ہیں اگلی update کے ساتھ باقی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس کی جلد ہی آپ کا result declare ہونے والا ہے تو یہ result جو declare ہوگا وہ آپ کا دیکھیں یہ پریچھا جو ہے چار تاریخ کو ہوئی تھی اور یہ دس تاریخ سے پہلے ہی آپ کا جو ہے result declare کر دیا جائے گا place of examination آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھ لیا result declaration جو ہے یہ دس جون تک جو ہے سمبھاؤنائیں آپ کی پوری ہیں کہ دس جون تک یہ result آپ کا جو ہے declare کر دیا جائے گا کیونکہ پچھلے سال پر ہو جاتا سمائے نہیں لیا گیا تھا ایک ہفتے میں ہی result declare کر دیا گیا تو اس بار بھی آپ وہی ایک ہفتہ مانیہ دس سے بارہ جون تک ہر حال میں result آپ کا declare ہو جائے گا تو تب تک آپ سمجھ زیادہ نہیں ہے آسات تاریخ ہی ہے اور آپ ایک دو دن اور سمجھ ہے اس کے بعد result declare ہوگا اور آپ لگاتار ادھا ادھا چیزیں arrange کرنے لگیں گے تو ملتے ہیں اگلی update کے ساتھ اگر کوئی اور جانکاری چاہیے تو comment box میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی update کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواز جائے ہن جائے بھارت